جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا ہمیں بتلاو تو صحیح تمہیں کس جرم کی بنا پر جہنم میں پھینک دیا گیا ہے پہلا جواب یہ آئے گا لَمْ لَكُمِنَ الْمُسَلِّمِ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور بھی جرم ذکر کریں گے لیکن سب سے پہلا جرم یہ ذکر کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے اللہ کریم نے ہم نے جہنم میں پھینک تھے نمبر دو دوسری آیت فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاءُ الصَّلَاةَ وَتَّبَوْ شَحَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا نیک لوگوں کے بعد کچھ نہ خلف پیدا ہو گئے نہ فرمان پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوات کی پیروی کی فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا ان قریب یہ جہنم کی غی وادی جو ہے اس میں پھینک دیے جائے نماز چھوڑنے والے کا انجام جہنم ہے یہ دوسری جگہ پیاللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو نماز چھوڑنے والے ہیں انہیں جہنم رسید کر دیا جائے تیسری آیت فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ نماز چھوڑنے والے تو تباہ و برباد ہیں ہی ہیں کچھ نمازی بھی ایسے ہیں جن کے لیے تباہی اور بربادی ہے اور بعض نے مانا گیا ویل جہنم کی ایک وادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی جہنم ہے اور ویل ہے کون سے نمازی؟ نمازی الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وہ نمازی جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں سسی کرتے ہیں کاہلی کرتے ہیں حضرت ساد بن عبی وقاس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ساہون سے مراد کیا ہے يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقِّهَا وہ نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے وقت گزنے کے بعد پڑھتے نمازیوں کے لئے بھی حلاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے اور جہنم کی وادی ویل ہے جو نماز کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھتے بلکہ دیر سے پڑھتے تائم پہ ادا نہیں کرتے ذرا اندازہ کیجئے جو پڑھتے نہیں ان کے لئے تو بالعولہ جو ہے وہ جہنم کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرمائے نمبر چار چوتھی اور آخری آیت ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا جو شروع میں میں نے آیت پڑھی تھی یوم یکشف انساکن ویدعون الالسوجود فلا يستفعون کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک وطالعہ اپنی پندلی کھول دیں گے اور انہیں سجدے کے لئے بلایا جائے گا وہ سجدے کی طاقت نہ رکھیں گے سجدہ نہ کر سکیں گے ان کے نگاہیں جھکیوں ہی ہوں گی چہروں پہ سیاہی چڑیوں ہی ہوگی پریشانی اور پسینے کے آثار ظاہر ہوں گے اور ظلیل و خار ہوں گے دنیا میں انہیں سجدے کے لئے بلایا جاتا تھا لوگو مسجد میں آجو نماز پڑھو دنیا میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے حالانکہ وہ بلکل تندرست بلکل صحیح سالم تھے ان کے جسم صحیح تھے لیکن مسجد میں نہیں آتے تھے کل قیامت کے دن ان کو سجدے کے لئے بلایا جائے گا وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ لیا اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح اور اصاف ہیں اسی طرح یہ بھی وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈی بھی ہے ساکھ پنڈی کو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ قرآن مجید میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ سارے اوصاف ہیں اللہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اس کے اوصاف اسی طرح جیسے اس کے شان شیان ہیں وہ کیسے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں قرآن اور حدیث نے جن اوصاف کا ذکر کیا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کے سارے اسی طرح اوصاف ہمارے وصف جیسے ہمارے شان شیان اللہ تعالیٰ کے اوصاف جیسے اللہ کے شان شیان انہی وصفوں میں سے ایک وصف پنڈی ہے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈی کھول دیں گے جتنے مومن ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے وہ لوگ جو ریاکاری سے نماز پڑھتے تھے دکھلاوے کی نماز پڑھتے تھے یا پڑھتے ہی نہیں تھے ان کی کمریں اکڑ جائیں گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی کمریں سخت ہو جائیں گی تختے کی مانت ہو جائیں گی بلکل جامت ہو جائیں گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور یہی آیت ہوگی کہ دنیا میں جب تم سے سجدے کا مطالبہ کیا گیا تھا تم بلکل صحیح سالم تھے اس وقت تم نے سجدہ نہیں کیا لہذا آج تمہیں سجدے کی اجازت جائے وہ نہیں بھی جائے ایک اور روایت میں ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا سلیب کی پوجا کرنے والے اپنی سلیب لے کر ایک طرف میں ہو جائیں گے بتوں کی پوجا کرنے والے اپنے بتوں کو لے کر ایک طرف ہو جائیں گے جس جس کی کوئی پوجا کرتا تھا پرستش کرتا تھا وہ اپنے اپنے معبود کو لے کر ایک طرف ہو جائیں گے خالصتاً اللہ کو سجدہ کرنے والے اللہ کو ماننے والے اللہ کی بندگی کرنے والے وہ ایک طرف رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تمہارا کون ہے تم کس زمان سے تعلق رکھتے ہو وہ کہیں گے ہم اللہ کو ماننے والے اللہ ہمارا رب ہے ہمارا پروردگار ہے ہم صرف اسی کی پوجہ کرتے رہے ہیں ہم اسی کو جانتے ہیں کہا کوئی نشانی کوئی نشانی ہے تمہارے پاس کہا جی ہاں کہا کیا نشانی ہے کہا یا اللہ پندلی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بلکل صحیح اس وقت پندلی جو ہے وہ ظاہر کی جائے گی اور یہ لوگ جو ہے وہ سجدے میں گر جائے گی ان کے علاوہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکے لوگو یہ دنیا میں نماز کوئی معمولی اہمیت کی حامل نہیں ہمارے دین کا سارے کا سارا ڈال و مدار اسی نماز کے اوپر ہے اگر یہ صحیح ہو گئی اول ما یحاسب بحل عبدیوم القیامة صلاح کل قیامت کے دن سب سے پہلا اسی کا سوال ہونا ہے نماز کے بارے میں فَإِنْ سَلُحَدْ اگر یہ درست ہو گئی فَقَدْ عَفْلَحَ وَنَجَحَا انسان کامیاب ہو جائے گا کامران ہو جائے گا اور اگر یہی خراب ہو گئی فَإِنْ خَابَتْ فَقَدْ خَسِرَا وَخَابَا فَقَابَا تو انسان جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا زلیل ہو جائے گا اس نماز کی حفاظت اللہ کریم نے نماز صرف رمضان میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ پورے سال نماز پڑھنے کا حکم وَعْقِبُ السَّلَحَ فِي رَمْدَانِ اس طرح کی کوئی آیت نہیں آتی لوگو رمضان میں نماز پڑھا کرو ایسی کوئی آیت نہیں آتی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے لوگو رمضان میں نماز پڑھا کرو اللہ کریم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہر جگہ عام حکم دیا لوگو رمضان میں بھی نماز پڑھو رمضان کے بعد بھی پڑھو اور اس کی حفاظت کرو اس کو وقت پہ ادا کرو اور صحیح طریقے سے ادا کرو اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی اور اگر یہ خراب ہو گئے جس طرح وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے اسی طرح بے نمازوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں نماز چھوڑنے سے محفوظ فرمائے اللہ کریم ہمیں پانچ وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العلالہ